بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز ڈیجیٹل فاقیدار الحکومت اسلام آباد سے برائی راس سیکٹر ایف سکس سے ناظرین انسان پیٹ پالنے کے لیے ترہ ترہ کے پیش اختیار کرتا ہے جس میں ڈاکٹر انجینئر سائنس دان دہاری دار مزدور مستری پائلٹ اور اسی طرح مختلف پیش اختیار کرتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جھنگ سے تلق رکھنے والا نوچوان محمد امار موجود ہے جس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے پیٹ کا دوزوک پورا کرنے کے لیے جوکر ون کا روپ دارا ہوا ہے لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے اس نے ایک باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں میرا کیمرہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے یہ اسلام آباد کا سیکٹر ایف سکس ہے اور یہ رونڈ آبارڈ کے اوپر یہ جوکر بن کے محمد امار کھڑا ہے محمد امار جو ہے اس کا تلق جھنگ سے ہے اور اس سے ابھی اسی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں امار کیسے یہ جوکر بننے کا خیال کیسے آیا کیا کوئی روزگار نہیں مل رہا تھا کوئی روزگار نہیں مل رہا تو میں نے لوگوں کو دیکھا یہ جو سا گولڈن مین ہو گئے ان کو دیکھا تو میں نے اپنی ممہ کو کہا میں نے کہا ممہ کوئی کام بھی نہیں مل رہا تو مجھے وردی لے کر دے جوکر کی تو ممہ نے کہا دیکھ لو اگر تمہاری مردیت لے دیتی ہیں پھر ہم نے وردی لی یہ ماسک وغیرہ لیا اور جہاں جو جن کی جگہ ہیں وہ یہاں کھڑے تھے میں نے اسے پوچھا انہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو پھر یہاں سے روزوں میں شروع کیا اور کھڑے ہوئے ہیں جنگ کون سے علاقے میں رہتے ہو شور کوٹ شور کوٹ شور کوٹ سٹی میں یہ آگے گاؤں ہیں شور کوٹ میرا شہر ہے اور میرے گاؤں کا نام ہے تھٹیلچی اچھا تو یہاں اسلام آباد میں کب سے ہو میں یہی روزوں سے ایک مہینے پہلے آیا ہوں ادھر اچھا روزوں سے ایک مہینے پہلے تو فیملی بھی ادھر ہی ہے جی فیملی بھی ادھر ہے ٹھیک ہے والدہ والد کے علاوہ چار بہن بھئیں ہیں جی چار بھائیں ہیں چار بھائی اور ایک بہن چار بھائی اور ایک بہن ہیں تو یہ جو بیسکٹ رکھی ہوئی ہے اس میں لوگ خود سے پیسے دیکھے جاتے ہیں ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ آپ کو لوگ یہاں پہ آکے خود سے پیسے دیکھے جا رہے ہیں تو کچھ اس سے بہتری آئی ہے اللہ کا شکر ہے یہ پیسے کٹھے کیا جا رہا ہوں بچے جو وغیرہ وہ کہتے ہیں بھائی عید پر جانا ہے میں نے کہا چلو جتنے پیسے کٹھے ہو جائیں تم کو یہاں آس پاس لے جاؤں گا اور ہزار یا دو ہزار بن جائے دو ہزار بنے ہزار رکھ دیتا ہوں اور ہزار جا کے ممہ کا دے دیتا تو ابھی جو فیملی ہے وہ ادھر شامعباد میں ہی آپ آرہے ہیں کرائے کا گھر ہے تو گھر جو ہے وہ یہاں تو بہت مہنگا ہے کوئی چھوٹی بیٹھک ویٹھک لی ہوئی ہے چھوٹی بیٹھک ویٹھک لی ہوئی ہے تو اس طرح پھر جو باقی لوگ بھی گھر کے کام کر رہے ہیں بابا تو ویسے یہ فروٹ لگاتے ہیں اور ممہ جو ہے نا جن لوگ نے ہمیں کوٹی دیوئے نا یا ایک کمرہ ان لوگ نے کہا ہمارے گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دینا ہمیں تم کو ترکھا دے اور یہ تو عید کے لیے کیا ہے کہ عید آپ کی اچھی گزر جائے آپ بھی لوگوں کی طرح اچھا کھانا کھائیں اچھے کپڑے پہنیں اور آپ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالہ کرنا چاہتے ہیں اور عید کے بعد کیا پروگرام ہے عید کے بعد اگر دیکھا یہ کام ٹھیک چاہتا تو یہ کروں گا اور ویسے یہ روزوں کے بعد عید جب گزر جائے گی تو پھر کسی انکل وغیرہ کو کہہ کہ ان کی کوٹی پر کام کروں گا ناظرین محمد امار کی بات چیت آپ نے سنی محمد امار کا یہ کہنا ہے کہ غربت کی وجہ سے پیٹ پالنے کے لیے اپنی غزر بسر کرنے کے لیے وہ جوکر ون بن کر اسلامباد کے سیکٹر ایپ سکس میں کھڑا ہے لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے اسے جو بھی پیسے دیتے ہیں یہ بیسکٹ پڑی ہوئی ہے اس بیسکٹ میں وہ پیسے رکھ دیتے ہیں اور اس یہ کہنا ہے امار کا کے گھر میں اس کے چار بھائی ہیں ایک بہن ہے اس کا والد والدہ ہے غربت ہے اس کی والدہ جو ہے وہ اسی کوٹی میں کام کرتی ہے اس آنر نے ان کو وہاں پر رہائش جو ہے وہ دی ہوئی ہے عید کی خوشیاں دبالہ کرنے کے لیے یہ بچہ جو ہے جوکر بن کر حق حلال طریقے سے جو ہے وہ رزق کمارہ ہے کہ اس کے گھر کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقیدار الحکومت اسلام آباد سے جو آپ ایم ایم نیوز ڈیجیٹل پر برائے راست دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین آشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہنے کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ